بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے کہ کلراثی شور زدہ نمکیات والی زمینیں ہوتی ہیں بیج کم اگرہ ہوتا ہے کاشو کسی بھی وجہ سے بیج کا اگرہ کم ہوا ہے آپ کے کھیت کے اندر پودوں کی تعداد کم ہے تو آپ کو کھیت کے اندر پودوں کی تعداد کو بڑھانا ضرور ہے اگر آپ نہیں بڑھاتے تو پھر آپ جتنی مرضی کھاتوں کا استعمال کر لیں بعد میں آپ کچھ بھی ڈالنے اپنے کھیت کے اندر کبھی بھی آپ کی بھرپور پیداوار حاصل آپ نہیں کر سکتے کاشو کس طرح سے آپ نے پودوں کی تعداد پوری کرنی ہے کس طرح سے آپ نے گندم کے بیج کا اگرہ کروانا ہے دیکھیں ہمارے کاشکار کیا ہوتا ہے کہ پہلے پانی کے اوپر بیج کا چھٹا کرتے ہیں بیج کو پودوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے لیکن وہ سارا کا سارا بیج گل سڑ جاتا ہے بیج اگتا ہی نہیں ہے کاشو کس طرح سے آپ نے بیج کا اگرہ زیادہ ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشو کبھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی پندرہ دن گزر جائیں یعنی بیج کاش کی ہوئے پندرہ دن گزر جائیں آپ نے کھیت کو پانی لگانا ہے اور بھیگے ہوئے بیج کا چھٹا کر دینا ہے اپنے کھیت کے اندر اور بیج جو آپ نے بھیگونا ہے یہ میٹھے پانی کے اندر یعنی کہ یا تو نہر کھالے کا پانی استعمال کریں یا پھر ایسا پینے والا پانی استعمال کریں جو آپ پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس میں نمکیات کم ہو ایسے پانی کے اندر آپ نے بیج کو بھیگونا ہے اور اس کا چھٹا کر دینا ہے اگر آپ کی میرا زمین ہے صحیح زمین ہے آپ کی تو پھر آپ بیج کو آٹھ سے دس گھنٹیں بھیگویں اور اس کا چھٹا کر دیں اگر آپ کی کلراتھی شور زدہ نمکیات والی زمین ہے تو پھر آپ نے جو بھیگونے والا عمل ہے یہ کم از کم بارہ گھنٹے کرنا ہے بیج کو بارہ گھنٹے پانی کے اندر بھیگو کے رکھیں اور اس کے بعد پھر کھڑے پانی کے اندر چھٹا کر دیں اس طریقے سے جب آپ بھیگا ہوا بیج چھٹا کریں گے تو آپ کے بیج کا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے مکمل ہوگا پودوں کی تعداد پوری ہو جائے گی کاش کر پودوں کی تعداد پوری کر کے ہی ہم ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اب ہمارے کچھ کارسکار یہ بھی سوچ لیں ہوں گے کہ جو بیج ہم نے پندرہ دن پہلے ڈالا تھا وہ جلدی پک کے تیار ہو جائے گا وہ جو بعد میں اس وقت ہم ڈال رہے ہیں یہ بعد میں پک کے تیار ہوگا ایسا بلکل نہیں ہے آپ نے ورائٹی سیم رکھنی ہے یعنی جس ورائٹی کا پہلے آپ نے بیج کارس کیا تھا اسی ورائٹی کا دوبارہ سے آپ نے بیج کارس کرنا ہے ان بیجوں سے نکلنے والے دونوں ہی پودے ایک ہی وقت کے اندر پک کے تیار ہوں گے کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ